اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلام عمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خدود بھیجے تھے کسر کو کسرہ کو تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے کابل جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کر دیا الفاظ کیا تھے ای جا بے آ یہاں آو ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کی سائے تلے جو ہے اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تو انہیں جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا گلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آزم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پارٹیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے آمن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منسوخ کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فیضہ من اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا ختمت ہوگی لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ یہاں آکے یہ دعوت دو مجھے تاکہ تمہارے چودہ طبق روشن ہو تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا یہ اس میں کوئی شک نہیں اس ملک میں انیس سو چہتر میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مجھنے مقلیت قرار پانے کا وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا اس کے لئے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی امدہ تھی بہت پر امن تھی بہت منظم تھی مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس کے قائد تھے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمائی نہیں تھا خالص دینی تحریک تھی پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذرفقار علی بھٹو حالانکہ خالص سیکلر ذہن کا آدمی اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا انیس سو ستن کے الیکشن میں قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا پارلیمنٹ کے دریئے سے فیصلہ کر رہا کوئی آرڈیننس نہیں تھا کوئی حکم جو ہے فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا پارلیمنٹ کے دریئے سے اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کے موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سر برا بھی آ جائیں لاہوریوں کے سر برا بھی آ جائیں یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے پہلے قادیانی تھے اب وہ ربوائی ہیں ربوے والے ہیں لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج بھی لاہوری ہیں ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیئے اور کہاں کھل کر کہاں ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا مردہ طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مردہ ناصر احمد انہیں کہا ہم نبی مانتے ہیں غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں ڈنکے کے چھوٹ کہاں لیکن یہ فیصلہ ادھورہ ہے یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کر دیجئے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبع اگر ہو سکتا تھا تو صرف کس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتج کو قطع کی سزا دی جاتا اسلام میں مرتج کی سزا قطع ہے وہی میں نے آپ سے ارس کیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا اور جتنے بھی دھوگوں نے نبوت کے دعوے کیا انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں لہذا مرتجین کی سزا سزا قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی گذن نہیں پہنچے گا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شاعر چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں لیکن ان کے جمعہ کی نماز ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے مارڈل تاؤن میں ایک بڑی بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے ان کی عیدیں علیدہ ہوتی ہیں وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اڑھ لیا ہے جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولو کاؤس کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اڑھا ہوا ہے ہم جو چاہے ظلم کر لیں اور انسانی پر ہمیں کوئی گدم نہیں پہنچا سکتا اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم ساہا تھا ہولو کاؤسٹ ہمارے ساٹھ لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیئے تھے تو اب اگر آٹھ دس لاکھ مارد نے فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کونسی بڑی بات جائے اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اڑھا ہوا ہے اور ان کو کوئی گدم نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی صدا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈیکلیئر ہو جاتا تھا اب تک کہ جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلہ